بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کومل بلوگ سیون ایٹ سکس امید کرتی ہوں سب خرید سے ہوں گے ہیپی ہوں گے ہلدھی ہوں گے فٹ ہوں گے اور بہت مزے سے ہوں گے تو جی کیسے جاری ہے آپ کی لائف اور کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک ہوں شکر اللہ کا تو جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کا بلوگ تو آپ نے اس کو فل ووچ کرنا ہے کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ صرف جو ہے ایونگ روٹین شیئر کر رہی ہوں جس میں میں نے بنائی تھی بھریانی تو میں نے اس کی ریسپی شیئر کر دیتی آپ لوگوں کے ساتھ تو سب سے پہلے جی ہم نے آئل ڈال دیا ہے دیکچی میں اور چاولوں کے حساب سے میں نے آئل ڈالا تھا چار گلاس چاول ہے میرے پاس تو اس لیے جو ہے نا میکشیر کے اندر بھی آئل زیادہ ہوگا تو پھر جو ہے دوبارہ تھوڑا سا آئل جی وہ ہمیں یوز کرنا پڑے گا ڈالنے کے لیے تو یہ میں نے آئل ڈال لیا تھا پھر اس کے اندر میں نے ڈال دیا تھا لہسن کا پیسٹ جو کہ میں سٹارٹ میں آپ نے دیکھا ہے مجھے اس کو کوٹتے ہوئے تو آپ اس کو پیسٹ بنا لیں اچھے سے جیسے بھی آپ بنانا چاہے گرینڈ کر کے یا جو بھی کر کے تو جی یہاں پہ میں نے لہسن کا پیسٹ آئڈ کیا تھا پھر اس کے بعد میں نے اس میں چکن آئڈ کر دیا اور اب بھی میں نے ڈال دی ہیں سبز مرچے اور ادھرک کی کیوبز تو وہ آپ تھوڑی کم کونٹیٹی میں اڈ کر لیں میں نے تھوڑی زیادہ ڈال دی تھی تو پھر ریڈ مرچے جو میں نے بلکل تھوڑی سی ڈال لی ہیں اگر آپ نے ریڈ مرچے زیادہ ڈال نی ہے تو پھر آپ سبز مرچے اور ادھرک جو ہے اس کا پیسٹ تھوڑا سا آئڈ کر لیں ایک ایک چمز آئٹ کر لیں یہ میں نے زیادہ ایڈ کر لیا تھا تو ابھی جو ٹوماتر ہیں وہ بھی میرے پاس فریز ہوئے تھے تو اس کو بھی جو ہے میں اچھے سے اس کا پیسٹ بنا لوں گی اور پھر یہ بھی ہم جو ہے وہ چکن میں ایڈ کر دیں گے کافی مزے کی جو ہے یہ بریانی بنی تھی تھوڑی ڈیفرنٹ پییا ہے تو اس میں ایملی وغیرہ ہم نے یوز نہیں کرنی تھوڑے سے مسالے ہیں اور اچھے سے جو ہے یہ کافی مزے کی بریانی تھوڑی ڈیفرنٹ بھی تھی سپائسی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو سپائسی بریانی تھی تو ابھی ہم نے اس میں ٹوماتر بھی ایڈ کر دی ہیں اور اس کو اب ہم کریں گے میکس اور باقی جو مسالے اس میں ایڈ کرنے ہیں وہ بھی ہم ایک پرتن میں جو ہے وہ نکال لیں گے ابھی میں نے جو ہے وہ خوشک دھنیاں جو ہوتا ہے اس کا اس کو گرینڈ کیا ہوا یعنی کہ اس کا پاوڈر جب وہ نکال ساتھ میں نے ڈال دیا تھا زیرا پاوڈر اور ابھی جو ہے وہ میں نمک ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ آگیا آگیا جو گرم مسالہ پسہ ہوا جو ہے وہ ڈال لیں گے اور اس کے بعد یہ جو بریانی مسالے کا پیکٹ ہے کسی بھی بریانڈ کا آپ لے سکتے ہیں تو اگر آپ نے یہ نہیں ایڈ کرنا تو اس کی جگہ آپ جو پھر خوشبو کے لیے مسالے وغیرہ یوز ہوتے ہیں وہ یوز کرنے پڑیں گے اس لیے پھر میں نے پیکٹ جو ہے وہ ہی یوز کر لیا تھا تو وہ ہم ایک سائٹ پہ کر دیں گے اور ابھی ہم نے لے لیا ہے دہی اور دہی میں ہم ڈال دیں گے کلر فوڈ کلر جو ہے یلو کلر وہ ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے اس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تو اس لیے آپ نے ریسپی کو فل ووچ کرنا ہے تاکہ اینڈ تک جو ہے آپ کو سارے سٹیپ جو ہیں وہ اچھے سے سمجھ آ جائیں تاکہ کوئی بھی پھر سکپ کریں گے تو پھر جو ہے وہ ریسپی بھی خراب ہو سکتی ہے پہ یعنی آپ کے اچھی نہیں بنے گی تو اس میں ہم ڈال دیں گے آدھا جو مسالہ تھا وہ ہم دہی میں ایڈ کر دیں گے اور اس میں سارے مسالوں میں سے تھوڑے تھوڑے سے جو ہے وہ اس مسالے میں دہی میں ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اور باقی جو ہے وہ ہم چکن میں ایڈ کرنے کے لیے رکھ لیں گے تو یہ جی ہمارا یہ بیٹر بھی ریڈی ہو گیا ہے اور یہ جو ہمارا چکن تھا اس میں ہم باقی کے جو مسالے پچے تھے وہ اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو بھون لیں گے اور ابھی اس میں میں نے تھوڑی سی ریڈ میرچے جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے پہلے میں نے سوچا تھا نہیں ڈالوں گی لیکن پھر مجھے نہ تھوڑا کلر اس کا لگ رہا تھا کہ ریڈ ریڈ نہیں آئے گا اس کے پھر میں نے تھوڑی سی ایک سپون ہے ٹی سپون جو ہے وہ میرچے ریڈ جو ہے وہ ایڈ کر دی تھے اس میں آپ اپنے حساب سے سارے سپائس مگر ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سپائسی چاہیے تو تو جی اس میں اچھے سے اب ہم نے اس کو بھون لینا ہے تو اس کو تیار کرنے کے بعد جو ہے باقی کا سٹیپ جو ہے ہم نے سٹارٹ میں پیاز ایڈ نہیں کیے تھے اس لیے اب ہم جو ہے وہ پیاز فرائے کریں گے میں نے آئل ڈال دیا ہوا تھا تو وہ گرم ہو گیا تھا زیادہ تو پھر جب پیاز ایڈ کی ہیں تو اتنا زیادہ جی ادھر پیاز فرائے ہو رہے ہیں اور ہم جو ہے لائٹ براؤن جو ہے وہ کر لیں گے پیاز کو اور ساتھ ہی جو دہی ہے اور میں ساتھ سے چاول بھی وائل کر رہی تھی وہ میں نے نہیں آپ لوگوں کو جو ہے وہ دکھایا تو دیکھچا لے لیا تھا میں نے تھوڑا کھلا والا اور اس کے اندر میں نے دہی جو ہے وہ مکسچر ہم نے بنایا تھا وہ سارا نیچے ڈال دیا اس کے اوپر کو دینہ اور دھنیا ایڈ کیا ہے اور جو ہے اس کے اوپر ہم ڈال لیں گے سارا یہ ہمارا پیاز جو ہم نے فرائے کیا تھا اس کے اندر جو آئل تھا وہ بھی ہم نے ایڈ کر دیا اس کے اندر ہی اور اس کے اوپر اب ہم لیئر لگا دیں گے چکن کے مکسچر کی جو ہم نے بریانی کا مکسچر ریڈی کیا ہے سالن بنایا اس کا تیار کیا ہے وہ سارا چکن ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے پھلا کے تو پھر اس کے اوپر ہم جو ہے وہ ڈال دیں گے چاول جو ہم نے بائل کی ہوں میں ہے وہ سامنے سائٹ پہ پڑے ہوں میں ہی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو یہ سارے ہم اس کے پر ایڈ کر کے تو پھر اس کے پر ہم تھوڑا سا کلر جو ہے وہ ڈال دیں گے اور اس کو دام پہ رکھیں گے تھوڑا سا آئل اور ایڈ کریں گے اس کے اوپر اور مجھے لیمن جوس یاد نہیں تھا وہ پھر میں نے دوبارہ سے پھر ایڈ کیا جب اس کو دام پہ رکھا تھا ابھی ہم اس کو پر لیمن جوس یا وہ بھی ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم نے دام زیادہ دیر کیلئے لگانا ہے کیونکہ دہی جو ہے وہ پانی چھوڑتا ہے تو اس کے لیے ہمیں تقریبا 15 سے 20 منٹ جو ہے اس کو دام پہ رکھنا ہے پہلے تھوڑا سا تیز آنچ پہ رکھیں گے پھر اس کے بعد نارمل ہیٹ کے پر رکھیں گے تاکہ اچھے سے سارا پانی جو ہے وہ دہی کا خوشک ہو جائے اور سارے چاول جو ہے وہ بھی اچھے سے گل جائیں اور یہ ہماری بریانی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے تو سارا اس کا بریانی کا جو میار ہے وہ سارا ہوگا اس کے دم پہ کیونکہ انڈ پہ ہم نے دہی ایڈ کیا ہوئے تو اس نے پانی لازمی چھوڑنا ہے تو اس لیے آپ نے اس بات کہیا رکھنا ہے کہ دم جو ہے وہ زیادہ 15 سے 20 منٹ لازمی اس کو لگائیں تاکہ اس کے اندر جو بھی پانی ہو گیا رہا ہو وہ اچھے سے خوشک ہو جائے اور بہت اچھا سے اس کا ٹیسٹ ہے تو یہ بریانی کی فائنل لک ہے اور آپ کو ولوگ کیسا لگائے آج کا شورٹ سی ویڈیو ہے تو اس کو لازمی واش کریے گا فل واش کریں لازمی تو ولوگ کیسا لگائے ضرور بتائیے گا ریسپی بھی ضرور ٹرائے کریے گا تو میرے گھر والوں کو تو تھوڑی سی پہلے سے ڈیفرنٹ لگی ہے اس لئے آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور دعا میں یاد رکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ